آج بھی دنیاوی طور پر اپنے آپ کو بڑا ترقی آفتہ سمجھنے والی والے لوگ جو ہیں اور راشن دماغ جو سمجھتے ہیں اپنے آپ کو ان کے سامنے جب اسلام کی خوبصورت تصویر پیش کی جائے تو بے اختیار ان کا پہلا ردعمل یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ اسلامی تعلیم ہے تو اس سے تو سوائے امن پیار محبت اور بھائیچارے کے کچھ نہیں پھیل سکتا یہ تو صرف پیار امن محبت اور بھائیچارہ پھیلانے والی تعلیم ہے پس کسی سچے احمدی مسلمان عورت یا مرد نوجوان یا بچے کو اس بات پر شرم سار نہیں ہونا چاہیے شرمندہ نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم مسلمان ہونے کی وجہ سے بعض تعلیمات پر عمل کر کے لوگوں کے تمسخر کا نشانہ بن سکتے ہیں لوگ ہمارے پردے کا مذاک اڑاتے ہیں یا ہمارے برکے کا مذاک اڑاتے ہیں یا ہمارے لباس کا مذاک اڑاتے ہیں یا ہمارے نماز کے طریقے کا مذاک اڑاتے ہیں اس کی بالکل کبھی پرواہ نہیں کرنی چاہیے نوجوان بچیوں کو اور ان لوگوں کو جو اپنے کسی بھی وجہ سے کسی بھی قسم کے کامپلس کا شکار یہاں کی لوگوں کی باتوں کو سمکی ہو جاتی ہیں اگر یہاں لوگوں کو نوجوانوں کو جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے جن کے چرچ بھی فروخت کے لیے بازار میں رکھتیے گئے ہیں اس بات پر فخر ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ازادی کے نام پر جو چاہو کر لو اور وقت ثابت کر رہا ہے کہ ان کی اس سوچ کے نتائج انہیں اخلاقی گرافتوں میں گراتی چلی جا رہی ہے بچے ہیں تو وہ ماں باپ کی بے عدمی میں اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ جیسا کہ میں اپنے خطوے میں بھی ذکر کر چکا ہوں اب اس غیر ضروری اور بے جا بچوں کے حقوق کے تحفظ کے خلاف ٹی وی پروگراموں پر آبادیں بھی اٹھنے لگ گئیں ہیں کہ معاشرے کا آمن گھروں کا سکون اور بچوں کے اخلاق اس قدر نیچے گر رہے ہیں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں کہ اس کا صدباب کرتے ہوئے کچھ حدود ہمیں لاغو کرنی پڑیں گی پھر میاں بیوی کے تعلقات اور رشتوں کو قائم رکھنا ہے تو وہ انحداث قدیر ہیں گرتے چلے جا رہے ہیں برداشت نہ ہونے کی وجہ سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں طلاقوں کی شرعہ بے انتہا ہے ارینج میریج کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو رشتے ٹوٹنے کی وجہ بیان کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے جو یہاں کے رہنے والے ہیں جو مسلمان نہیں ہیں جو احمدی نہیں ہیں ان کے تو ارینج میریج نہیں ہوتے پھر کیوں اتنے زیادہ ان کے رشتے ٹوٹتے ہیں اکثریت کے رشتے ایک بہت بڑی شرعہ جو ہے پرسنٹیج جو ہے ان کی ان کے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں باوجود اس کے کے اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے ہیں اس کی رشتے ٹوٹنے کی کچھ اور وجہ ہے جو بے سبری ہے اور تقدس کی پامالی ہے عورت نہ اپنا تقدس قائم رکھتی ہے خود بھی اور نہ ہی مرد اس کا تقدس قائم رکھتا ہے اور پھر بے اتمادی پیدا ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں پھر رشتے ٹوٹتے چلے جاتے ہیں بہت سے بچے جن کے سنگل پیرنٹس ہیں بہت سے برائیوں میں مبتلا ہیں نہ ان پر معاشرے کی کوئی پابندی ہے نہ مذہب کی طرف سے کوئی پابندی ہے لیکن پابندیوں میں ان کو رکھنا ہے تاکہ وہ مفید وجود بن سکیں نہ قانون کی کوئی پابندی ہے بلکہ قانون ان کی حمایت کرتا ہے اگر ان کو کچھ کہا جائے تو تو انتیجہ سامنے ہے ان سنگل پیرنٹس کے بچے بچپن میں بھی اور پھر جب ٹینیجرز میں شمار ہوتے ہیں تو ان کی جرائم کی شرعہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اس لیے نہیں یہ جرم کرتے بچے کہ کسی کا کوئی مقصد ہے چاہے وہ غلط مقصد ہی ہو لیکن کوئی مقصد تو ہونا چاہیے جس کی خاطر وہ کام کر رہے ہوں بلکہ اس لیے کہ یہ دل بہلاوا ہے چند لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو کر گینگ بنا لیتے ہیں اور پھر فن کے طور پر دوسروں کو نقصان پہنچایا جاتا ہے اور جون جون معاشی مسائل بڑھ رہے ہیں آج کل دنیا میں انفلیشن کی وجہ سے کریڈٹ کرنچ کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں اور بچوں کی اخلاق سوزیوں کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا یہاں تو لڑکے لڑکیاں شادی اپنی مرضی سے کرتے ہیں بڑی محبت کی شادیاں ہوتی ہیں بظاہر لیکن اس کے باوجود مراد ان لوگوں سے ہے جو احمدی نہیں ہے اکثریت ان میں سے لیکن اس کے باوجود کچھ سے بعد ایک بہت بڑی شرعہ ان رشتوں کو توڑ دیتی ہے اور پھر مرد اور عورت اپنی اپنی نئی دنیا بسانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر بعض اوقات ایسے معاملات بھی آتے ہیں کہ مرد نے عورت کی پہلی اولاد کو ظالمانہ طور پر مار دیا ٹی وی پر بھی خبریں آتی ہیں کسی کو مکہ مار مار کر مار دیا تو کسی کا گلہ دبا کے مار دیا تو کسی کو کسی اور ذریعہ سے قتل کر دیا اور ان بچوں کی ماں جو ہیں جو بچے جن کے پہلے خامدوں سے ہوتے ہیں وہ بھی یہ جواب دیتی ہیں جب ان سے پوچھو کہ تمہارے بچے کو یا تمہارا دوست یا نیا خامد مار رہا تھا تم نے کچھ نہیں کیا تو وہ یہی جواب دیتی ہیں کہ میرے محبوب اور میرے دوست نے جو اس کی مرضی تھی کیا اور مجھے بھی اس بات پر کوئی اتراز نہیں ہے کہ اس نے میرے بچے کو مار دیا گویا ماں جو ممتہ اور پیار اور قربانی کی اعلیٰ ترین مثال سمجھی جاتی تھی ظلم و بربریت کی مثال بنتی چلی جا رہی ہے کیا یہ وہ تعلیم کی روشنی اور ترقی ہے جس کی تقلید ایک احمدی عورت اور ایک بچی کرے جبکہ اس کے پاس خدا تعالیٰ کی ناقابلے مثال تعلیم کی مکاخذانہ موجود ہے پس احمدی نوجوان کو چاہیے چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے اس بات پر فقر ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس ہمارے زندہ خدا کی طرف سے ہمارے زندہ رسول کی طرف سے ایک تعلیم اتاری گئی ہے اور وہ زندہ قرآنی تعلیم کا ایک ایسا خزانہ ہے جو ہماری دنیا و آخرت سوارنے والا ہے اور ہماری نسلوں کی دنیا و آخرت سوارنے والا بھی ہے ہمارے گھروں کے درو دیوار کو پیار و محبت کے حسن سے آراستہ کرنے والا بھی ہے ہمارے گھروں کو اس روشنی سے منور کرنے والا ہے جو ہمارے ظاہر کو بھی روشن کرتی ہے اور ہماری روح کو بھی روشن کرتی ہے ہمیں اس دنیا میں بھی جنت کے نظارے دکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تائد و نسلت کے نظارے ہم اس پر عمل کر دیکھتے ہیں اور ہماری اخروی زندگی میں بھی جو ہمیشہ رہنے والی ہے خدا تعالیٰ کی رضا کی جنتوں میں ہمیں داخل کرے گی انشاءاللہ پس اس تعلیم کی قدر کریں جو خدا تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اور اس دنیا کی زندگی کی فکر نکرین